وقت نکال کر یہاں پر آئے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ام آئی ایم پارٹی راجستان کے ویدان سبا کے چناؤں میں اب تک تین ویدان سبا پر ہم نے اپنے کینڈیٹس کا نام کا اعلان کیا ایک ہوا محل میں فتح پور میں اور کامہ میں اور بھی دوسری کانسٹنسی سے ہم کھڑا کریں گے اس بارے میں جمیل خان صاحب آپ کو ایک دو دن میں بتائیں گے اور اب ہم یہاں سے فتح پور جائیں گے وہاں پر ہماری تین سبائیں ہیں چھوٹی بڑی اور پھر کل جائپور میں ہیں تو بس ہم پوری کوشش کر رہے ہیں پہلی مرتبہ آجستان میں الیکشن ہم لڑ رہے ہیں ہماری پارٹی اور ہم کو یقین ہے کہ ہمارا پرفارونز اچھا ہوگا اور ہمارے یہاں سے ویدھائک کامیاب ہوگا تو اب آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو آپ پوچھنیے ابھی تک تو جیسا میں نے آپ سے کہا کہ تین ویدھان سبا پر ہمارے کینیڈیٹس کا اناؤنسمنٹ ہو چکا ہے آنے والے دنوں میں اور کتنی جگہ پر کتنے اسمبلی کانسٹینسیز میں ہم لوگ الیکشن لڑیں گے اس کے بارے میں ہمارے پردیش کے اجکش جناب جمیل خان صاحب آپ کو ایک دو تین دن میں بتا دیں گے آپ کو کانگریس کا بے سبری سے انتظار تھا نہیں میرے کو نہیں تھا نہیں ہم کو نہیں تھا ہم کو کسی کا بے سبری سے انتظار نہیں ہے یہ آپ غلط فہمیے دیکھئے مجھے کسی کا بے سبری سے انتظار نہیں ہے وہ سب آپ سوال کریے بے سبری کو لگا ان کو ٹکٹ ملے گا نہیں ملے گا مجھے کیا مطلب بھائی وہ تو وہ بتائیں گے ملے گا نہیں ملے گا مجھے کیا معلوم مستقبل میں کیا ہوگا مجھے نہیں معلوم مدے تو بہت ہیں سب سے بڑا مدہ ہے کہ راجستان کی عوام اور جنتہ کو جو ایک امید تھی کہ کانگریس یہاں پر گورننس کرے گی کانگریس تو پہلے ہی سال سے ان کے لڑی جھگڑے شروع ہو گئے گورننس نہیں ہوا جو جنتہ امید کر رہی تھی کہ ان کے تکالیف مسائل خل ہوں گے وہ نہیں ہوئے اور کانگریس میں اندروں نے جھگڑا چلتا رہا اور پھر کمنلزم بڑھتا گیا یہاں پر آل سنگ کے ایک سماج ہو یا جتنے 32 برادریہ ہو ان کا کچھ نہیں ہوا تو آل ان آل بہت سے مددے ہیں بی جے پی کا کمنلزم ہے بی جے پی کا میجورٹیرزم ہے بی جے پی کا ایک برطاوہ آپ دیکھ رہے ہیں پردیش میں اس طریقے سے وہ کر رہے ہیں سب چیزیں سب مددے رہیں گے اس بدان سباہ کے چناؤں میں اس طریقے سے آپ کی ٹیم کام کر رہی ہے کہ ہم پر کلی نظر نہیں آتی ہے اس طریقے سے چناؤں لڑائیں گے جن گھردوں پر چناؤں لڑائیں گے کہ آپ کی ٹیم کسی مددے کو اکھنڈی پر رائک نظر نہیں آتی ہے جیسے اپلاہ پر مجدہ ہو پردنس کے ٹائم پر شخص نظر میں ہے جو اے آئی اے آئی اے آئی اے آئی اے کو لے کر کے پردنس کیا اور اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے راجستان کے اندروں ہیں تو آپ کی جو ٹیم ہے یہاں پر راجستان کی وہ کتنی کنزور نظر آ رہی ہے کہ ایک بار بھی روڑ پر آگر پر دن سے پوپس دے کر پائیے اور سو دو سو لوگوں کو اکٹر لے کر پائیے جیسے کی رامدینا میدان میں آپ کی جو پیلی اور سبھا اس کو لے کر کے اگر دیکھا جائے تو دو سو آدمی بھی اگر کڑے اوپر کے رنا چاہے تو وہ لے کر چاہے نہیں دیکھیں سبھا میں کتنے لوگ آتے نہیں آتے اس کا یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے آپ کے الیکشن کیسا لڑے گئے کیونکہ جتنے میری سبھاوں میں لوگ آتے ہیں الیکشن نتیجہ آلگ ہی نکلتا ہے میرا یہ بات کو نہیں ماننا ہے دوسرا ہے کہ اقوال کے جو ہتیا کی گئی ہے مابلنچنگ کی گئی ہے اس سلسلے میں جمیل صاحب کو جا کر کئی لوگوں سے ملاقات کیے اور اپنا جو نمائندگی ریپیزنٹیشن کرنا کیے اب پروٹیس کرنا تو کام کس کا ہے بھئی سرکار یہاں پر کانگریس کی ہے اور کانگریس کی سرکار خود ان ہتیاوں کو روکنے میں ناکام ثابت ہو رہی ہے تو اگر ہم پروٹیس کرتے اور اگر کہیں پر کچھ لائل اینڈر کا پرابلم ہو جاتا تو پھر ایک نتیجہ نکالتے ہیں کہ آپ نے اس کو اپنے روٹی سیکھنے کا مسئلہ بنایا تو ایسا کوئی بات نہیں ہے پروٹیسٹ ہوگا ماضی میں بھی ہوا ہے جنید نصیر کی جب حتیہ ہوئی تھی آپ کو یاد دلا رہا ہوں میں سب سے پہلے کون گئے وہاں پر کوئی کانگریس کی نتہ تو نہیں گئی وہاں کے کامہ کے جو محترمہ ہے ودھائک ہے وہ نہیں گئی میں گیا وہاں پر جمیل صاحب کے ساتھ جاوید کے ساتھ عمران صاحب کے ساتھ تو اسی کوئی بات نہیں ہے ہم لوگ محنت کر رہے ہیں مجھے یقینے کہ ہماری ٹیم اور اچھا محنت کرے گی ظاہر ہے پہلی مرتبہ لڑ رہے ہیں الیکشن تو تھوڑا بہت انیس بیس کا فرق ہوگا اس کو پورا کر لیں آپ کی کچھ کمیونکیشن چاہے وہ میڈیا کو لے کر کے ہو چاہے آپ سے باتوں کو لے کر کے ہو نہیں نہیں میڈیا نہیں نہیں میڈیا نہیں نہیں میڈیا میڈیا کو لے کر جمیل صاحب کو فون کیا جاتا ہے جمیل صاحب فون نہیں اٹھانا ہے اور کوئی رسمنس نہیں ہوتا ہے جاوید صاحب کو بول کر کے پوچھا جاتا ہے انہیں یہ کہتے ہیں کہ جاوید خود فتح کو لڑ رہے ہیں تو جاوید کو اپنا شیطر دیکھنا ہے اب میڈیا سے کانٹیک نہیں ہو رہا ہے میڈیا سے یہ نہیں ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے جاوید جمیل صاحب بیٹھیں اور اچھا رابطہ کریں گے آپ سے چائنہ کو لے کر ایک ریپورٹ آئی تھے ان کی اندر چائنہ کو لے کر ایک ریپورٹ آئی تھے ان کی اندر بہت زائرہ موڑیوں کو ضائد کیا گئے جنہوں کو بھارت کی جواب کو لے کر آپ نے جنہوں کو ڈیٹویٹ کیا ہے ہاں اس میں جو باتیں موڑی سرکار چین کے بارے میں بھارت کی عوام کو نہیں بتانا چاہتی ہیں وہ پنٹیکن کی ریپورٹ میں آ رہا ہے کہ کیسے چین جون دوہزار بیس میں جو حملہ ہوا تھا جس میں ہمارے بیس صفائی کرنل کی موت ہو گئی تھی اس کے بعد چین نے کیسے وہاں پر اپنے خبزے کو برخار رکھا کیسے چین وہاں پر پانک سونگ سو لیک کے پاس ایک بریج بنا رہا ہے ڈوکلام کے پاس چین کیا کر رہا ہے تو یہ سب باتیں دیش کے پردان منتری اور ان کی سرکار نہیں بتا رہی ہیں دنیا کو معلوم ہے اور یہاں پر اس لیے نہیں بتاتی ہے بی جے پی کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ بھارت کی جنتہ ان کو کمزور نہ سمجھے مگر چین ہماری زمین پر آج بھی خبزہ کر کے بیٹھا ہے تو اسے صاحب ایک چیز ہو جاتا ہے تو انگریز کی طرف سے یہ آپ پر عزام ہے کہ مدرآباد کے لبر ایک مسلم رڑکے کی مرڈر ہو جاتا ہے اس کا اپنے اس کو مرڈر کر جاتا ہے کیونکہ وہ بہر مسلم سے شرکل کرتا ہے آپ کی پارٹی آپ کو مرڈر کرتا ہے اس کے سپورٹ میں پڑے ہو جاتا ہے جھوٹ ہے بکواس ہے بکواس ہے بتائیے میں نے تو پبلیکلی اس کا کنڈیم کیا ہے مرڈر کا کیا کانگریز بابری مجد کے بارے میں کیا رائے ہیں ان کی ممبئی کی سڑکوں پر جب انسانیت کا خطل ہو رہا تھا تو کانگریز کی کیا رائے ہیں کیا کانگریز شفصینہ کو سیکولر کہتی ہے کیا کانگریز نہیں جانتی سری کرشنہ کمیشن میں کیا کہا گیا یہ کانگریز پارٹی ہے جو اگر آج اس دیش میں البسنگ کے ایک سماج اگر تکالیف مسائب غربت اور ان کے علاقوں میں ان کے بستیوں میں جو ڈیولپمنٹ نہیں ہوتا ہے تو یہ کانگریز کی دین ہے فسادات کانگریز کی دین ہے تو یہ کہاں پر کونسا یہ بات کر رہے ہیں دراباد میرے سپیچ ہے بہضابطہ میری سپیچ ہے میں نے کنڈیم کیا اس کو تو یہ جھوٹ بولنا ان کی آدت ہے فطرت ہے تو کوئی بات نہیں ہے دراباد نتیجہ دیکھیں گا مجھے اس بارے میں نہیں معلوم کیا ہے وہ کیا چکر ہے وہ نہیں 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 مجھے نہیں معلوم وہ کیا ہے وہ کیا کیا ہو رہا ہے معاملہ دلی ہائی کورٹ میں بھی چلا گیا تو اب آئندہ پیشی جب ہوگی دیکھیں گے دلی ہائی کورٹ مجھے دلی ہائی کورٹ کے لوگ فلسطین عربوں کی زمین ہے جس طرح انگریزوں کی زمین انگلینڈ ہے جس طرح فرانس کے لوگوں کی زمین فرنچ لوگوں کی زمین فرانس ہے یہ گاندی نے کہا تھا تو اب اس کو ان کو سامنے رکھ کر اپنی بات کو رکھنی چاہیے اور ہمیشہ سے ہم نے فلسطینیوں کی تائید کی اور ہمیشہ ہم نے اس بات کو مانا کہ فلسطینیوں کا ان کا ایک انڈیمپینڈنٹ آزاد ملک ہونا چاہیے اور حقیقت یہ ہے کہ پچھلے اسی سال سے اسرائیل وہاں پر اوکیوپائر ہے اور فلسطینی زمین وہ لوگ اوکیوپائٹ کر کے بیٹھے ہیں اور انٹرنیشنل اور ہمیشہ ہم نے اس بات کو مانا کہ فلسطینیوں کا ان کا ایک انڈیمپینڈنٹ آزاد ملک ہونا چاہیے اور حقیقت یہ ہے کہ پچھلے اسی سال سے اسرائیل وہاں پر اوکیوپائر ہے اور فلسطینی زمین وہ لوگ اوکیوپائٹ کر کے بیٹھے ہیں اور انٹرنیشنل لاؤز یونیٹڈ نیشن کے کئی ریزولوشن ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جو اوکیوپائر ہے وہ فوج کا استعمال نہیں کر سکتا ہے تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین میں جس بربریت کے ساتھ غازہ میں اب تک ایک لاکھ کتنے اکیس لاکھ کی آبادی غازہ میں ہے جس میں سے خریب آٹھ سے نو لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں خریب سولہ سترہ ہزار بیلڈنگیں توڑی جا چکی ہیں اسپاتالوں پر بمباری کی جاتی ہے ایک کرسٹین اسپاتال ہے اس پر بمباری کی جاتی ہے جو ہمارے عیسائی مذہب کیا تیسرا مخدس جو چرچ ہے اس پر بمباری کی جاتی ہے اور غازہ میں پچاس ہزار مہیلائیں پرگننٹ ہیں ان کے لئے کوئی دوا کا انتظام نہیں ہے تو یہ سب ظلم جو ہے وہاں پر یہ زائنس لوگ کر رہے ہیں اور ہم نے اسرائیل سے سولیارٹی کے لئے ایک سٹیم بھی نکالا تھا اور آج بھارت سرکار یہ کہہ بھی رہی کہ وہ پیلسٹائن کنٹری کے فیور میں بھی ہے تو سب سے پہلے یہ بات ہونی چاہیے کہ ایک وہاں پر جو لوگ پریشان ہیں پینے کا پانی نہیں ہے بجلی نہیں ہے ان کو پہلے ایک کوریڈور بننا چاہیے ہیومنیٹرین ایسسٹنس کے لئے اور جتنا وائلنس ہو رہا ہے وہ ختم ہونا چاہیے ایک چیز ہو رہا ہے کہ انڈیا گھٹتے مدر میں آپ کو شامل نہیں کرتے کیا وجہ رہی ہے کیا آپ سے کورن نہیں ہے جس کی مجھے سرکتے پڑھتے پڑھتے نہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑھتا نا مجھے شامل نہیں کرے تو کیا فرق پڑھنے والا ہے نا شامل کریں ہم اپنا کام کرتے رہیں گے اب وہ شامل کریں نا شامل کریں تو اس سے اس سے الحمدللہ ہماری پارٹی کی اہمیت میں تو کمی نہیں آتی ہے اب جب یہ لوگ ان کے ساتھ شامل ہیں وہ اتر پردیش کے پارٹی وہ آج ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں شامل ہیں مگر مدیہ پردیش میں چناؤ لڑ رہے ہیں مرگالی ہم کو دی جاتی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑھتا یہ یہ ایک میں پہلے بھی کہوں آج بھی کہہ رہا ہوں یہ سیکلورزم کے چہدریوں کا ایک بڑا الیٹ کلب ہے اور اس الیٹ کلب میں بڑے لوگ ہی بیٹھتے ہیں ہم جیسے لوگوں کی وہاں پر زورت بھی نہیں ہے ہم کوئی شوق ہے وہاں پر جانے کا ہم اپنا کام کرتے ہیں